السلام علیکم ویلکم بیک ٹیکنیکل سیکریٹ میں خوش آمدی تو آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ آپ لوگوں کے چینل پر آئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلتی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم لوگ ویڈیو کے طرف چلتے ہیں ٹائٹل کے ذریعے آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کس ٹاپک پہ ہے کس بیس پہ ہے میں تھوڑا سا اس کے لئے انٹوڈکشن کر دیتا ہوں آپ لوگ لوڈنگ اگر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر جاتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی بھی صحیح طریقے سے گائیٹ نہیں کرتا کہ لوڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے میں آج آپ لوگوں کو فری آف کاؤسٹ بتاؤں گا کہ لوڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے کیسے کرنی ہے تو میں یہ آپ کو اس پوری ویڈیو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا سکھاؤں گا کہ لوڈنگ کس طرح سے ہم کرتے ہیں آپ لوگ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر جا کے لوڈنگ کا کورس بائی کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو کوئی بھی صحیح طریقے سے گائیٹ نہیں کرتا آپ لوگ بالکل رائٹ ہمارے چینل پر آئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم ڈیفرنٹ قسم کے لوڈنگ کے کورس ہم اپنی خود کے بنائے ہوئے لوڈ اپلوڈ کریں گے جو کہ ہم نے خود ایکسپیرینس کے ساتھ ورک کر کے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے اور آپ کو ملیں گے فری آف کاؤس ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو شروع سے لے کر انڈر تک ضرور باج کیجئے گا اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ویڈیو سکپ کی تو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ پھر لوڈنگ صحیح طرح سے نہیں کر پائیں گے جب تک آپ خود نہیں سمجھو گے اس کو کس طرح سے کرنی ہے تب تک آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوگا میں آپ لوگوں کو فری سمجھا رہا ہوں اس لئے آپ نے ویڈیو شروع سے لے کر انہ تک ضرور باج کیجئے کرنی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے ایک سوفٹ ویئر ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو سکرین کے سامنے دکھائی دے رہا ہوگا یہ ہے انٹی انٹی ڈالفنڈ اس کو آپ لوگوں نے سیمپل کروم میں جانا ہے سیمپل وہاں سے اس کو ڈانلوڈ کرنے ڈانلوڈ کس طرح سے کرنے ہے آپ لوگ انٹی ڈالفنڈ ڈانلوڈ لکھیں گے تو یہ آپ اس کی ڈالفنڈ اس کے اوریجنل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے سیمپل کرنا کیا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب جیسے کلک کریں گے تو اس کو ہم یہ اریجنل اس کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے ڈانلوڈ پہ کلک کرنا ہے ڈانلوڈ کلک کرنے کے بعد یہ ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی کچھ سیکنڈ کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈانلوڈ یہ دیکھیں 4 second 3 second 2 second 1 second آپ لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہے آپ نے کس میں یہاں دیکھیں یہاں پہ ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ میں نے آرادی پہلے کیا ہوئے ہیں اس لئے وہ ہو گیا ہے یہ سیلیکٹ میں نے آرادی وینڈوز کا کر رکھا ہے میک کرنا ہے لینکس کا کرنا ہے آپ لوگ کوئی بھی یہاں سے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ان ویریفائیڈ فائل تھی تو اس لئے یہاں پہ اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے میں نے آرادی اس کو ڈانلوڈ کر رکھا ہے آپ لوگوں سیمپل ویب سائٹ پہ جا کے یہاں سے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کو کس طرح سے اوپن کرنا ہے سیمپل کوئی بھی ہم سورٹ پہ کوئی اوپن کرتے ہیں تو فاسٹ و فالوز وہ سائن اپ مانگے گا تو اس کی آئی ڈی بنائیں گے پھر وہ ای میل پہ جا کے اس کا ویریفائی کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا کچھ اس طرح سے کیونکہ یہ اس کا کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے میں نے اس کو بنا رکھا ہے تو یہاں پہ سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے کچھ انٹرفیس آپ لوگ کے پاس دولفن یہ ایک براؤزر ہے جو کس سیف طریقہ ہے یہ میتھڈ ہمارا بالکل سیف لی ہے اس میں کوئی دگا بازی نہیں ہے آپ لوگ بہترین سے اس پہ لوڈنگ کر سکتے ہیں ہمارا مسئلہ ہمارا مین پروسیج یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو لوڈنگ سکھا سکیں پھر دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس اس کا دکھائی دے رہا ہے ہم نے اس کی کچھ بیچھے اڑکھانی نہیں کرنی یہاں سے آپ لوگ اس کا یہ چینج کا سکتے ہیں وغیرہ جو آپ لوگوں کو اچھا لگے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے جیسے اس کو اوپن کرنا ہے تو پاسٹو فال آپ نے کلک کرنا ہے کریئیٹ پروفائل اس کو کلک کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ ہم نے ہمارے پاس اس کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس پروکسی کا ہونا ضروری ہے پروکسی کوئی بہتی یوز کر سکتے ہیں ڈچ کی کر سکتے ہیں ٹائی سوکس کی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ٹائی سوکس کی یہ پروکسی وغیرہ استعمال کریں کیونکہ یہ بہت ہی فاسٹ پروکسی ہے تو یہ اچھی پروکسی ہے میں خود بھی میرے اس میں اچھک سپیرینس رہا ہے ڈچ کچھ مطلب کہ ڈچ ہے ٹھیک لیکن اتنی خاص نہیں ہے جتنی ٹائی سوکس کی ہے تو فرسٹ و فال ہم نے کرنا کیا ہے میں یہاں سے ایک اوپن کر لیتا ہوں ایک میں نے فائل میں اس کو رکھی ہوئی ہے یہ ادھر پڑی ہے میں یہاں سے ایک پروکسی کو کوپی کر کے رکھا ہوا ہے تو فرسٹ و فال اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے آنا ہے تو یہاں پہ ہم نے فرسٹ نمبر پہ کرنا ہے کریئٹ پروفائل تو پہلے نمبر پہ ہم نے اس کی ایک پروفائل کریئٹ کرنی ہے تو اس طرح سے کچھ اوپن ہو جائے گا تو فرسٹ نمبر پہ یہاں پہ ہم نے کوئی بھی نام دے دیتے ہیں جیسا کہ تی ورن کا نام دے دیتے ہیں یہاں ٹیکس پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ لوڈنگ میں ایک بات کا خیال ضرور رکھئے گا کہ یہاں پہ ہم نے یہ ویڈو ٹین ٹین میک لینکس یہ چیزیں ہیں نا تو ان چاروں میں سے نا آپ نے ہر لگ جب لگ پروفائل بنائیں گے نا تو یہ ہم نے چین کرنے ہیں سیم جس طرح سے دس پروفائل اس کی بنانا ہے دس اس کی دس اس کی وہ میتھڈ گوگل ڈیڈیکٹ کر لے گا لیکن سیپ طریقے سے ہم نے اس کی لوڈنگ کرنی ہے فرس نمبر پہ ہم نے ایک پروفائل جو ہوگی بنائیں گے وہ وینڈو ٹین رکھ لیں گے دوسری پروفائل پہ ٹین رکھ لیں گے پھر اس طرح سے ڈیفرنٹ رکھ لیں گے اس کو تو یہاں پہ پی ون قدام دے دی ہم نے تو ٹین سیٹ کر لی یہاں پہ ہم نے سیلیکٹ کرنے ہیں گوگل کو گوگل کو سیلیکٹ کرنے ہیں اس کے بعد سیمپل طریقے سے ہم نے یہاں پہ ان کی کچھ بھی چھیڑکھانی نہیں کرنی جو جو سیٹنگ ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہاں یہاں پہ ہم نے ٹائم زون جو ہے وہ مینویل کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سیلیکٹ کرنے ہیں میں نے USA کی پروکسی یوز کر رہا ہوں تو USA کی ہی میں کوئی نہ کوئی لے لیتا ہوں تو جیسے کہ یہاں سے ہم USA آٹومیٹک ڈیڈیکٹ کر لیتا ہے ویسے تو اگر نہیں تو یہاں پہ ہم کچھ بھی ایسے ہی لے لیتے ہیں اس کا ادھر دیکھ لیتے ہیں ویسے USA کی ہے یونیٹیڈ سٹیڈ آئی ٹھنک چلو کچھ بھی یہاں پہ لے لیتے ہیں یورپ لے لیتے ہیں لندن کی لے لیتے ہیں تو یہ ہم نے لے لی ہے ٹھیک ہے یہ اب نا ٹائم اس کا ٹائم زون کا اس کا یہ مطلب ہے یہ نا خود با خود اس کا نا ٹائم جو لوکیشن ہوگی نا آئی پی کی وہ خود با خود اس کی چینج کر دے گا اس کے علاوہ ہم نے اس میں کچھ بھی چینجنگ نہیں کرنی تو جسٹ ہم نے اس کی اب ہم نے پتہ کیا کرنا ہے یہ جب ہم فیل کر لیں گے نا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے نام سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد کوئی بھی ایک پلیٹ فارم جیسے کہ ونڈو ڈیوائس ہم نے چینج کرتے رہنا ہے جیسے ونڈو ہے ایک پہلے نمبر پہ ہم ونڈو 11 کر لیتے ہیں دوسری پروفائل پہ 10 تیسری نمبر پہ یہ چوتھری نمبر پہ یہ پھر ہم نے یہاں پہ ہم نے جسٹ گوگل کی ٹرافک دینی ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے کرنا ہے نیو پروکسی کیونکہ ہم نے پروکسی استعمال کرنی ہے تو ہم یہاں پہ کریں گے نیو پروکسی پہ کلک کریں گے تو سٹوک ہم نے کرنا ہے 5 کا استعمال کرنا ہے HTTP یہ بھی نہیں کرنا 4 بھی نہیں کرنا SSH بھی نہیں کرنا ہم نے کرنا ہے جسٹ اس 5 کا کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پر پروکسی ہے تو ہم پروکسی کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم پروکسی کو جو ہم نے پروکسی وہاں پہ کافی کی تھی اس کو کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ پیس تو یہ خود بخود یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سرکر گھوم رہا ہے یہ چیکنگ کر رہا ہے کہ یہ پروکسی استعمال میں کہاں کی لوکیشن ڈیڈکٹ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ پروکسی ہماری ہنڈر پرسنٹ اوکے ہو چکی ہے یہ اس کی لوکیشن جب وہ بتا رہا ہے کہ یہ پروکسی یہاں کی ہے تو یہ سارا کچھ اوکی ہو چکا ہے یہاں پہ میں ایک بار آپ لوگوں کو پھر بتاتا چلوں کہ فس نمبر پہ اپنے ڈالفن آنٹی کو ڈالفن آنٹی کو ڈالفن آنٹی کو ڈاللوڈ کرنا ہے ڈاللوڈ کرنے کے بعد کچھ اس کی اس طرح سے پروفائل اوپن ہو جائے گی تو نیو پروفائل پہ کلک کریں گے فس نام دینا ہے ٹیک پہ کچھ نہیں کرنا سٹیٹس بھی کچھ نہیں کرنا یہاں پہ ہم نے کوئی ایک ڈیوائس سیلیکٹ کرنا نہیں ہے گوگل نیو پروکسی ٹھوک فائیب ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پروکسی ایڈ کریں گے تو یہ نیچے بتا دے گا یہاں پہ سرچنگ ہوگی یہاں پہ وہ بتا دے گا دینا اس کے بعد جو سٹیپ ہمارا ہے وہ ہم نے کرنا ہے نیو فنگر پرینٹ نیو فنگر پرینٹ ہم نے ہر بار چینج کرنا ہے کیونکہ فنگر پرینٹ وہ چیز ہوتی ہے جس طرح سے ایک انسان کا جس طرح پاسورڈ لگا لیتے ہیں ہم موبائل پہ پاسورڈ لگاتے ہیں فنگر پرینٹ کچھ ہوتا ہے وہ پرسن وہی یوز کرے گا جس کا وہ بھلا فنگر پرینٹ ہے جو میچ ہوگا جس وہی استعمال کرے گا اس لیے ہم اس کو نیا فنگر پرینٹ ایڈ کرتے جائیں گے نئی پروفائل نیا فنگر پرینٹ آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ لوگوں کو سائٹ پہ دکھائی دے رہا ہوگا نیم ہو گیا ہے ٹھیک ہے پلیٹ فارم جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کا یعنی کے یوزر کیا ہے سارا کچھ یہاں پہ ہے پروکسی جو ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ نا وہ لوکیشن تک یہ سارا یہاں پہ بتا رہا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہم نے کرنا ہے نیو فنگر پرینٹ جب ہم نیو فنگر پرینٹ پہ کریں گے تو یہ کچھ ٹائم لے گا تو یہاں پہ ہماری نے ایک پروفائل کریٹ ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے نیو فنگر پرینٹ کیا نیو فنگر پرینٹ ہو گیا تو دن ہم یہاں پہ کریں گے اس کو کریٹ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری ایک پروفائل کریٹ ہو چکی ہے اگر ہم یہاں پہ اگر آپ ایک سے دس تک پروفائل بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ جب نیکسٹ اس کا سارا سینریو سیم ہوگا اب یہ ایک پروفائل ہم نے بنا لی اگر آپ کہتے ہیں کہ دس ہم نے پروفائل بنانی تو آپ دس سے دس سے اوپر نہیں بنا سکتے جیسے کہ یہ نئے کریٹ کریں گے تو سارا پروسس وہی ہوگا جس سے پہلے ہم نے لیون کی ہے اب ہم اس کی ٹین کر لیں گے باقی کسی کو بھی کچھ بھی نہیں چھیڑنا باقی سارا پروسس وہی سیم رہے گا تو کسی کو ہم اب اوپن کر لیتے ہیں جیسے کہ اس کو ہم کر دیتے ہیں اب کلوز کلوز یہ تھوڑا سا سسٹم ہیوی ہو چکا ہے سر لوڈنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کو کر دیتے ہیں کلوز جیسے اس کو کلوز کیا تو جب ہم مطلب کے ساری یہ ہمارا بروزر بن جائے گا تو سمپل طریقے سے اس کو ہم کر دیں گے سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ایک نیا بروزر اوپن ہو جائے گا تو جیسے ہی نیا بروزر اوپن ہو جائے گا تو ہم وہاں پہ اپنا لوڈنگ کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں اب یہ رننگ ہو رہی ہے اب یہ نیا بروزر خود بخود اس کو یہ اوپن کر دے گا کہ اس لوڈنگ کے ساتھ ہم ایک بات ضرور یاد کے رکھئے گا کہ لوڈنگ کرنے کے سامنے جو بھی آپ لوگ اپنی سائٹ کو اوپن کریں گے نا وہ ڈریک لنک جس طرح سے بھی اوپن کریں گے نا تو اس کا لنک جا کے یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینے پیسٹ کرنے کے بعد جتنے بھی مطلب کے آپ کی پوسٹیں ہیں میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ کی جو بے شک ویب سائٹ ہے یا یو فین ہے یا جے پی ہے جو بھی ہے آپ کی پلیٹ فارم جس پہ آپ لوڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس کا لنک کاپی کرنا ہے آپ نے شورٹ کر کے بے شک آپ شورٹ کر کے جا کے بروزر میں پیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ سیمپل طریقے سے جا کے وہاں پہ آپ ڈریکٹ اس کو جا کے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں دونوں کا میتھڈ سیم ہے کوئی مسئلہ اس کا نہیں ہے آپ چاہے ڈریکٹ لنک جا کے پیسٹ کر دو چاہے آپ بے شک جا کے شورٹ لنک کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں کچھ اس میں کوئی ایسا لپٹا نہیں ہے تو دیکھیں کہ ہمارا جو بروزر ہم نے پروکسی لگائی تھی تو جس کنٹری کی ہم نے پروکسی استعمال کیا ہے اسی کنٹری کا یہ بروزر اپن ہو چکے اب سیمپل طریقہ کیا ہے اس میں آپ کو یہ ایڈیا ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے پروکسی کو استعمال کرنا ہے کس طرح سے ہم نے لوڈنگ کرنی ہے میتھڈ میں نے آپ کو یہ بتا لیا ہے سیمپل طریقہ یہ ہے اب یہاں پہ میں ویب سائٹ شیئر نہیں کروں گا آپ کو آپ نے اپنی جو آپ کی ویب سائٹ ہوگی نا آپ نے اس کو سیمپل طریقے سے یہاں پہ اپلوڈ کر دینے سائٹ کو یہاں پہ سرچ پہ جاکے جاکے پیسٹ کرنے ہی انٹر پریس کرنے آپ کی سائٹ اوپن ہو جائے گی جیسا کہ میں یہاں پہ انٹی ہی کی کر لیتا ہوں انٹی دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ اوپن ہوتا ہے جس طرح سے چلو ویکی میڈیا کا اوپن ہو جاتا ہے یا ایک منٹ میں یہاں پہ کوئی بھی جیسا کہ جے ٹاہی ٹاہ کے ٹھوم یہ میں ایک سائٹ ہے تو جس طرح سے جیس کو میں youth in text search کرتا ہوں اب اس کے یلیٹڈ یہ ویب سائٹ اوپن ہو جو کی ہے جیسا جیسا کہ اس کو ہم کلیک کر لیتا ہوں اب یہ لوڈنگ لوڈ ہو رہی ہے جس طرح سے لوڈ ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح سے یہ پوسٹ اوپن ہوتی ہے اس کی جو پوسٹیں ہیں جب آپ اس کو ویو کریں گے تو وہ ایک ویو کاؤنٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں کلکنگ کس طرح سے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کی ایک ویب سائٹ پہ دس پوسٹیں ہیں تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے ایک پیج آپ نے اوپن کرنا ہے اس کو ویوز دینا ہے ٹھیک ہے دوسرے پیج کو اوپن کرنا ہے اس پہ آپ ویوز کر کے ایک ایڈ پہ کلک کر دینا جسی طرح مطلب کہ دس پیج ہیں اس پہ تقریباً آپ کے پانچ کلک ہونا ضروری ہیں پانچ کلک کر دو یا دو کلک کر دو وہ آپ کے اکاؤنٹ ہو جائیں گے تو یہ تھا ہمارا میتھڈ لوڈنگ کا یہ میتھڈ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ جتنا مرضی یوٹیوب پہ سرچ کر لو آپ کو کوئی پسن کوئی بندہ آپ کو یوٹیوب کا اس پہ پہ کوئی بھی کوئی بھی فری کاؤس نہیں دے گا جو کہ یہ بھائی آپ لوگوں کو فری آف کاؤسٹ کاؤس پروائیڈ کر رہا ہے آپ اس کو استعمال کریں اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اس ڈولفن آنٹی کی تو میں ایک نیا بروزر لے آنگا پہلے آپ مجھے کمیٹی باکس میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کے یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میں ایک نئے ایک نئے سریع سے دیکھنے ویڈیو ایک نیا میتھڈ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا میرے پاس اور بھی بہت سے میتھڈ ہے میں آپ لوگوں کو پیڈ یہ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ مجھ سے بائے کرو میں آپ لوگ مجھے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس کے ریلیٹڈ ایک نیا میتھڈ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو ضرور واش کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اب دیکھیں جیسا کہ یہ پوسٹ اوپن ہو چکی ہے ہمارے پاس میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں ویسے یہاں پہ آپ نے جسٹ رائٹ کلک کرنے انٹر کر دینے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ایک کلک کر دی دیا یہ انٹر کر دیا یہ دو پوسٹیں ہیں پہلے نمبر پہ آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اس کو لوڈنگ لوڈنگ ہونے دینا آپ نے سیمپل یہ نہیں کرنا کہ جس طرح سے یہ ہو رہی ہے میں سیڈ کو اوپن کر دوں تو پیج ویوز کاؤنٹ ہو جائے گا بالکل بھی ایسا نہیں کرنا آپ نے کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کے پیج ویوز کاؤنٹ نہیں ہوں گے جب تک یہاں پہ ریلوڈ نہیں ہوگا لوڈ نہیں ہوگا تب تک آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا تب تک آپ اس کا انتظار کیجئے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ آپ لوگوں نے ضرور 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 کام کرنا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ یہ لوڈ ہو چکی ہے اب اب جا کے آپ لوگوں نے اس کو سیمپل کیا کرنا ہے آپ نے دھیجے دھیجے سے یہاں آپ اس کے پیج ویوز دینا ہے اس طرح سے آرام آرام سے بلکل جذباتیں نہیں کرنی کہیں بھی آپ جا کے رکھے یہاں پہ کچھ بھی آپ سینٹیکس کو سیلیکٹ کر لینا پھر جا کے تھوڑا سا نیچے چلے جانا مطلب کہ جو ایک پوسٹ ہے نا اس پہ آہ سمتھنگ بیس بیس سیکنڈ تک تقریباً آپ نے ضرور رکھنا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے آپ نے کلک کرنا ہے کسی ایڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ مونیٹائز آئی تنگ یہ ایڈس اپروول سے نہیں ہے یہ ویب سائٹ اس لئے اس کے ایڈ شور نہیں ہو رہے تو جس طرح سے ایک ایڈ پہ ہم کلک کریں گے نا تو یہ بات ضرور یاد رکھے گا کہ ایڈ پہ آپ لوگوں نے کم سے کم دو منٹ آپ لوگوں نے وہاں پہ ٹھہرنا ہے دو منٹ تک اس پہ سرکل اوپر نیچے کرتے رہنا ہے تاکہ وہ کلک اکاؤنٹ ہو جائے گی گوگل کی بہت ہی تقریب لیسی آئی ہے اس کے علاوہ کلک پہ ایڈ کیا دوسرے پہ موگ کر گیا بلکل ہرگس ایسا نہیں کرنا تو آپ لوگ کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارا آپ لوگوں کو لوڈنگ کا میتھڈ کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے تو ضرور بتائیے گا اگر ہماری کوئی مسٹیکیں ہیں تو بھی ضرور بتائیے گا اگر اس سے بھی اچھا آپ لوگوں کو کوئیوں سے ملتا ہے تو پھر بھی ویل اینڈ گوڈ ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ہنٹر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی فری کورس نہیں دے گا ایڈسن لوڈنگ کا جو کہ اس فیلڈ میں میں بھی کافی عصے سے بیٹا ہوں مجھے بھی آتا کسی نے فری نہیں دیا یہ جو کورس ہے یہ بہت ہی تگڑی پلیٹ فارم ہے اکیڈمی ہے بولین اکیڈمی کے نام سے مشہور ہے جو کہ وہاں پہ آپ کو یہ والا کورس جو یہ میں نے آپ کو سمجھایا یہ کورس وہاں پہ وہ دو سو دولر کا دے رہے ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے طریقے سے سمجھا کہ میں نے اپنی چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا وہ بھی اپنا پیسہ بچائیں اپنا وقت بچائیں وہ بھی اپنا پیسے بچائیں تاکہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے لے لیتے ہیں لیکن وہ کورس پروائیڈ نہیں کرتے ان کو لنک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ بھی لوڈنگ کا کورس سیکھ سکیں تو آپ کے لئے اجازت دیجئے ٹیکنیکل سیکرٹ کو تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ